بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری اسلامباد کے اہم ترین علاقے سنگجانی سے متعلق ہے ویسے تو سنگجانی کے آس پاس جو ہیں وہ ہمارے دہاتی محول ہے اور وہاں پہ مضافاتی علاقہ ہے اسلامباد کا وہاں پہ زیادہ ترد دہاتوں کے لوگ عباد ہیں لیکن یہ کئی نسلوں سے یہاں پہ عباد ہیں چونکہ اب کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یہ کہ یہ ان کی زمینیں ہیں لہٰذا وہ پولیس کے ذریعے سی ڈی اے کے ذریعے ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ سی ڈی اے اور اسلامباد پولیس اور مقامی انتظامیاں مل کے اکثر ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے عزیزو کارب کی کئی نسلوں سے یہاں قبریں ہیں ہم کیسے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں اور اب تازہ ترین جو ہے سی ڈی اے اور اسلامباد انتظامیاں کی طرف سے ڈھوک مسکین میں آپریشن کیا گیا اور ڈھوک مسکین جو کہ ہی مسکینوں کا علاقہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہیں بہت شریف لوگ ہیں اور بہت ہی مینٹی اور جفاکش لوگ ہیں اور کئی نسلوں سے یہاں پہ عباد ہیں لیکن آج اسلامباد پولیس نے سی ڈی اے کے ساتھ مل کے ڈھوک مسکین پہ چڑھائی کی تو وہاں پہ مسکینوں نے اپنا رد عمل بھی دکھایا اور پولیس اور جلی انتظامیاں کے افسران پہ انہوں نے پتھرو بھی کیا اور پتھرو کر کے ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا البتہ اس دوران اسلامباد انتظامیاں اور سی ڈی اے انفورسمنٹ کا جو محکمہ ہے انہوں نے چار پانچ مسکینوں سے گھر خالی بھی کروائے لیکن بعد ازاں ان کو عوامی رد عمل دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگنا پڑا البتہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے کا جو سب سے بڑا سرگناہ ہے ملک امتیاز ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے انیچے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسد عمر جو ہیں وفاقی وزیر ان کے وہ فرانٹ مین ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسد عمر کے ذریعے کراچی اور بیرون ملک کے جو لوگ ہیں جو یہاں پہ اسلامباد میں خاص طور پہ جہاں دھوک مسکین ہے سی پندرہ وہاں پہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ملک امتیاز کے ذریعے ہوتی ہے اور ملک امتیاز ایک بڑا طاقتور شخصیت کا نام ہے اور انہی کے بارے میں یہ معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ ڈی سی ریٹ جو تھا اس کو ریوائز جو کیا گیا وہ بھی ملک امتیاز کے پریشر پہ چونکہ ملک امتیاز نے اسد عمر صاحب سے یہ سفارش کی تھی کہ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ ریوائز ہونا چاہیے تو اس کو ریوائز کیا گیا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ملک امتیاز یہاں پہ ایک زبردست قسم کا کمرشل پلازہ تعمیر کر رہے ہیں جس کی مالیت تقریباً پچاس کروڑ روپے بتائی جاتی ہے اور اس پہ بھی کئی اترازات ہیں اس پہ انہیچے حکام کا کہنا ہے کہ ہماری جو فرنٹ کی جگہ ہے وہ انہوں نے جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے لیکن اسلامبہ پولیس انہیچے یا سی ڈی اے کسی کا بھی اس طرف جاتے ہوئے دل گوراتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے سورج ملک امتیاز کا جو ہے وہ روج پہ ہے اور پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہے اور ان کے اختیار میں نہ صرف پولیس ہے بلکہ سی ڈی اے اور انتظامی افسران بھی ان کے اس وقت ماتحت نظر آتے ہیں لہٰذا جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور مبینہ طور پہ اسد عمر کے لیے وہ نہ صرف ووٹ مانگنے کا کام کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ بلڈ اپ پراپلٹی کا جتنا کام سی پندرہ میں ہو رہا ہے وہ ملک امتیاز کے ذریعے ہو رہا ہے اور ملک امتیاز مشہور ہے کہ وہ اسد عمر کے یہاں پہ فرانٹ مین ہے ملک امتیاز کے حوالے سے یہاں پہ کئی کہانیاں جو ہیں موجود ہیں لیکن آج چونکہ ڈھوک مسکین میں آپریشن ہوا تھا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم گریبوں کے جھونپڑے ہیں ان پہ انتظامیہ جو ہے پل پڑتی ہے ان پہ آپریشن کر دیا جاتا ہے لیکن جو بڑے مغرم اچھا ہیں جو بڑے لینڈ گریبر ہیں اور لینڈ گریبروں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامبہ پولیس نے جو لینڈ گریبرز کی جو فیرستیں بنائیں وہ بھی بالکل ڈمی تھی جو اصل لینڈ گریبرز جو تھے انہوں نے چھپا لیا ان کو کچھ نہیں کہا گیا البتہ خانہ پوری کرنے کے لیے کچھ چھوٹے موٹے جو لوگ تھے جیسا کہ ابھی ڈھوک مسکین کے لوگ ہیں جو وہاں پہ معزز لوگ ہیں جو کانسلر وغیرہ کا الیکشن لڑتے ہیں اب پولیس کے لیے سنہری موقع ہے کہ ان کا نام قبضہ گروپوں میں ڈال کر اپنی خانہ پوری کر لیں لیکن وہ قبضہ گروپ نہیں ہیں قبضہ گروپ تو ملک امتیاز وغیرہ ہیں جن کے سامنے پولیس کو کھڑا ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومتی ہیں میں نے جناب راجہ خورم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس کے علاوہ اسلامباد میں بہت بہت اثر لوگوں کا یہ دھندہ ہے کہ زمینوں پہ قبضے کرو اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پلازے بناو اور اس کو بیج دو پیسے بھی آ جاتے ہیں اور بعد میں اگر سیڈیے کسی کو اللیگل بھی قرار دے تو کچھ نہیں ہو سکتا جیسا کہ صفا گولڈ مال جو ہے اس کو سیڈیے کی طرف سے اللیگل ڈیکلئر کیا گیا ہے لیکن وہاں لوگوں کا کروڑوں روپیہ انویسٹ ہو چکا ہے اب لوگوں کی زندگی دو پہ لگے ہوئی ہے لیکن صفا گولڈ کے مالک کا تو کچھ دو پہ نہیں لگا ہوا سب کچھ عوام کا دو پہ لگا ہوا اگر صفا گولڈ مال کو گراب ہی دیا جائے تو عوام کا پیسہ جائے گا رانہ عبدالقیوم کا پیسہ نہیں جائے گا اسی طرح اسلامباد کے گرد و نوا میں یہ وارداتیں ہوتی ہیں لہٰذا میری عرباب حکام سے یہ اپیل ہے کہ ڈھوک مسکین کے مسکینوں پہ رحم خواہیں کئی نسلوں سے بسنے والے ان شہریوں کو بسنے دیں جو مین لینڈ گریبرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ قانون کا احترام ہر شہری کے اندر پیدا ہو اگر اسی طرح قانون عام آدمی پہ کہر بن کے ٹوٹتا رہا تو لوگ یہ سوچنے پہ پہلے ہی تیار ہیں اور مزید تیار ہو جائیں گے کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے جیسا کہ ڈھوک مسکین کے مسکینوں پہ قانون نے اپنا کہر ڈایا اور ان کو ڈرائے دمکایا اگر اسی طرح طاقتور لوگوں کو ڈرائے دمکایا جیسا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کا ویجن بھی ہے اور ان کا نعرہ بھی ہے کہ قانون طاقتور کے لیے لیکن ان کے دور حکومت میں بھی قانون کمزور پہ ہی چڑھ دوڑتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ